وزیراللہ پنجاب کی طرف سے سٹوئنٹس کو بائکس دینے کے حوالے سے آج درہیوں سریف اصلباد میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بہت بڑی تعداد میں سائیکلسٹ خواتین بھی موجود ہیں سٹوئنٹس بھی موجود ہیں جو کہ پہلے یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام تھا لڑکیوں کو سائیکلز دیا گیا تھے تاکہ یونیورسٹی میں وہ سائیکلز کو استعمال کریں اب حکومت کی طرف سے جو بائکس ملے جا رہی ہیں اس میں ایک طور پر جو سائیکلز ہیں جو سائیکلز جلا رہی ہیں پہلے وہ کافی خوش ہیں کہ اب حکومت کی طرف سے بائکس کا جو سسلہ شروع کیا گیا اس میں اپلائی کریں گے اور جب بائک ملیں گی تو وہ اپنی سواری خود بنیں گی سٹوئنٹس موجود ہیں سے بات کریں گے کیا کہتے ہیں یونیورسٹی نے پہلے سائیکل کلچر مطارف کروایا اب حکومت جو ہے وہ بائکس دینے جا رہی ہے سٹوئنٹس کو بالخصوص جس میں خواتین کا اور لڑکیوں کا بھی کوٹہ رکھا گیا ہے کیا کہتے ہیں کیسا انیشیٹیو ہے اور کتنا ضروری ہے کہ فیمیل بھی سڑکوں پر خود آئیں اپنی سواری خود موو کریں بہت اچھا انیشیٹیو ہے ان کا ویسے تو میں یہی کہنا چاہوں گی بس ادھے وائس دیفیکلٹی ہوتی تھی سائیکل سے پہلے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ فیمیلز کو اگر موو کرنا ہے تو ساتھ کوئی نہ کوئی بندہوں نے پیکنڈ ڈاپ کرنے کے لئے لگ جاتا ہے لیکن اگر خود فیمیلز سائیکل چلائیں گی یا بائک چلائیں گی تو انہیں کسی کا ساتھ اپنے ساتھ ایک اور بندے کو انگیج نہیں کرنا پڑے مطلب کانپیڈنس آتا ہے اسے ایک گرومنگ آپ کی اور پہلے بھی اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیمیل کو ایک ساتھ چاہیے ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اب خود جا سکتے ہیں سائیکل پہ بھی یہی سین تھا اور یہ بائک پہ بھی یہی سین رہے گا تو اچھا ہے جی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مسائل ہوتے تھے فیمیل کو موومنٹ کے حوال سے کیونکہ ہمارے ہم پبلک ٹرانسپورٹ کے بڑے ایشوز ہیں فیمیل کے لیے ٹرانسپورٹ اتنی زیادہ سوٹیبل نہیں ہے تو پیکنڈ ڈاپ کے لیے کسی فیملی میمبر کو ساتھ آنا پڑتا تھا تو اب موٹسائیکلز مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور پہلے بھی یونیورسٹی نے آپ کو سائیکلز پروائیڈ کی ہیں کیا کہتے ہیں میں یہی کہوں گی کہ وہ اچھی سکیم ہے مطلب پرموٹ کر یہ گرلز میں کمفیڈنس رویل ہوگا اس طرح پہلے وہ جیسے سپیشلی جو لڑکیاں دول دراز سے آتی ہیں جب وہ ہوسٹلائز ہوتی ہیں تو اس طرح وہ کسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں مطلب یہاں تو ان کو پیکنڈ ڈاپ کے لیے کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس طرح یہ سکیم کہتا ہے جب ان کو سائیکل یا سکوٹی وغیرہ ملتی ہے تو وہ کسی پہ ڈ کو اس طرح دیکھتے ہیں کوئی یہ کومنٹ کرتے ہیں مطلب اب یہ جب یونیورسٹی سے جب یہ ایڈکیشنل انسٹیٹوٹ سے جب یہ سکیم شروع ہوگی تو یہ بہت ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا پوری سسائیٹی پہ اس سسائیٹی میں مطلب ڈیویلپمنٹ آئے گی ساری اچھا چینج آئی ہے جب بلکل جگہی طور پر فیمیل سٹوئنٹس کافی خوش ہیں اس سکیم سے کیونکہ انہیں مومنٹ میں آسانی ہوگی ٹرانسپورٹ کے ایشیوز جو ہیں اب ان کے سالو ہو جائیں گے کیونکہ ان کو ہر فیمیل کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی فیملی میمبر کو انگیج کرنا پڑتا تھا پہلے جسی زریم سریف اسلام آئی سائیکل کلچر مطارف کروا چکی کافی فیمیل سائیکل استعمال کر رہی ہیں لیکن بائیک کے استعمال سے مزید ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی